بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریان ساری اور رہی ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریان ساری فوڈ سیکریٹس تو آج ہم بنائیں گے ملائی بوڈی چکن ملائی بوڈی چکن ملائی بوڈی ہوتی ہے جس کے لئے ہمارے پاس ہاف کیجی سے تھوڑا سا زیادہ بونلس چکن ہے ہمارے پاس ٹرمیٹو پیوری ہے ہمارے پاس گرین چیلی کا پیسٹ ہے اور دھنیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ادھرک لہسنی کا پیسٹ ہے کریم ہے ہمارے پاس سرکا ہے یا فلیمن بھی یوز کر سکتے ہیں اور باقی سارے مسالیں ہیں تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں چکن ملائی بوڈی اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریپیسٹ ہیں پلیز آپ جتنے لوگ بھی ہیں میرے چینل پر نئے پینلی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس ہے مکسنگ بول ہم اس کو لیں گے سامان کو پیچھے ہٹا دیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے سب سے پہلے جو ہمارے پاس بونلس چکن ہے ملائی بوڈی بنانے کے لیے آپ کو بونلس چکن لینا ہے اس طرح سے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے یہ میرے پاس ہے ٹومیٹو سوس ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ ڈالنا ہے ٹومیٹو پیوری بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ میرے پاس ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ تین کھانا کھانے کے چمچ اور یہ ہے ہری مرچوں کا پیسٹ گرین چلی سوس تو جس کا ویڈیو میں نے کچھ دن پہلے دیا ہے اور یہ میرے پاس ہے کٹا ہوا ہرا دھنیا وہ ڈال دیا اور اس کو بہت ہی ٹیسٹی اور مسے دار بنانے کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی لال مرچ کا پاودر ٹھیک ہے لال مرچ اس میں آپشنل ہے کچھ لوگ اس میں نہیں ڈالتے مگر میرے جیسے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کو اس میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے تو یہ زیادہ اس میں ڈالی جاتی ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ڈال دیں میں نے ڈالی ہے ایک چوتھائی چمچ اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک آرڈنگ ٹو ٹیسٹ نمک ٹھیک ہے تو یہ چلا گیا ہمارے چکن کے اندر نمک اور یہ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے خوشک دھنیا پاودر اور یہ ہم اس میں ڈالیں گے زیرا ٹھیک ہے آپ نے سبھی مسائلیں اس میں ڈالنے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو تین کھانا کھانے کے چمچ یہ دیکھئے سرکا وائٹ ویننگر اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے آپ اس میں دو سے تین لیمن بھی ڈال سکتے ہیں یعنی یہ لیمن جوس اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے بہت امیزنگ ریسپی ہے بہت مزے کی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا اور آپ کا پتہ ہے کہ یہ جو چکن ملائی بوٹی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ مہنگی ملتی ہے اگر آپ پریسپورنٹ سے لے کے آئیں آپ گھر پہ مگوائیں یا آپ اسے وہاں پہ جا کے کھائیں تو بہت ہی مہنگا کھانا ہے یہ والا تو اسی لیے آج میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں تاکہ آپ اسے آسانی سے گھر پہ بنا سکیں اور یہ میں نے پاس میلت پیک والوں کی کریم ہے اس میں سے میں نے صرف ایک چمچ نکالی تھی جب میں نے صبح کافی پی تھی تو کافی میں میں نے اس کا ایک چمچ ڈالا تھا بس تو اب یہ جو ہمارے پاس کریم کا پیکٹ ہے وہ ہم سارا اس میں ڈال دیں گے یہ فریج میں پڑی ہوئی تھی ذرا کولنگ زیادہ ہے تو اس لیے یہ اس کے اندر تھوڑی سی فریز ہوئی پڑی ہے تو اس طرح سے ساری کریم جو ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو یہ دیکھئے ساری کریم جو ہے وہ پیکٹ میں سے ہم نے نکال دی ہے ملس پیک والوں کی یہ کریم ہے میری فیوریٹ اور اب یہاں پہ ہم نے کریم کو چکن کے اندر اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ تھینکیو سو مچ جن لوگوں نے اتنا پیار دیا اتنے اچھے اچھے کومنٹس کیے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں اور اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں اور مجھے بہت خوشی پتا آپ کو کب ہوتی ہے جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے چینل کو دیکھ کے ہمیں یہ چیز بنانی آگئی تو مکسنگ کر کے اس کو ہم نے دھکل لگا کے رکھنا ہے ایک گھنٹے کے لیے اس سے زیادہ میں نہیں رکھوں گی کیونکہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے زیادہ ٹائم کے لیے رکھوں تو اس کو ہم رکھیں گے میرینیٹ کر کے ایک گھنٹے کے لیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک گھنٹہ جو ہے وہ بیٹ چکا ہے اور اب ہم تیاری کریں گے اپنی ملائی بوٹی کو پکانے کی تو قریب ماشاءاللہ کافی زیادہ ہو گئی ہے اس کے اندر تو یہاں پہ اب ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے تو سب لوگ اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں اچھے اچھے فرمائشیں کرتے ہیں کہ آپ یہ چیز بنائیں آپ وہ والی ڈش ہمیں بنانا سکھائیں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح سے آپ سب لوگ آپ لوگوں کی ریکویسٹ آتی ہے اس کو میں ساتھ ساتھ پورا کرتے جاؤں اور میری سب سے پہلی جو کوشش ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے آپ کو کھانا بنانا سکھاؤں تاکہ آپ اپنے گھر پہ بہت ہی آسانی سے وہ سب بنا سکیں کیونکہ اگر بہت سارے آپ نے سپائسز رکھے ہیں اتنے سارے انگریڈینٹس رکھے ہیں تو دیکھنے والا گھبرا جاتا ہے کہ نہیں یار یہ تو ہم نہیں کر سکتے اس کو ویڈیو کو چھوڑو یہ نہیں دیکھنا یہ ہم چیز نہیں بنا سکتے تو میری پہلی کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب کے لیے میں اس طرح سے کھانا بناوں کہ آپ سب لوگ بہت ہی آسانی سے اپنے کچن کے اندر جو چیزیں ہیں اسی سے آپ کھانا بنا سکیں کیونکہ ہر کسی کا دل کرتا ہے سب کچھ بنا کے کھانے کو اور میری یہی کوشش ہے کہ سب لوگ ہر طرح کا کھانا اپنے گھر پہ خود بنا کے کھائیں تو اس طرح سے یہ دیکھئے سارا کام کمپلیٹ ہو گیا تو اب ہم چلتے ہیں اپنے گیس کی طرف اور ان کو ہم پکائیں گے اب دیکھئے کافی ساری جو کریم ہے وہ بچ گئی ہے تو اس طرح سے اوپر لگا دیں گے اس کو اور کریمی کرنے کے لئے تو چلیے چلتے ہیں گیس کی طرف تو یہ دیکھئے نانسٹک فرائی پین میں نے رکھ دیا ہے گیس کے اوپر اور فلیم آن ہے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل دو تین کھانا کھانے کے چمچ اور اگر آپ کے پاس یہ والا نانسٹک پین نہیں ہے تو آپ اسے توے کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی آسانی سے آپ اسے توے کے اوپر بنائیں اور پہلے آپ نے آئل کو گرم کر کے پھر آپ نے تھوڑا سا اس کا جو فلیم ہے اسے سلو کر دینا ہے اور آپ نے جیسے ہی گرم ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر اس طرح سے سٹکس آپ نے پکڑ کے رکھتے جانا ہے دیکھئے اس طرح سے تو جو ہماری چار نمبر سٹیک ہیں وہ بھی اس میں آ جائے گی تو اس طرح سے آپ نے جو فلیم ہے یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا لو رکھنا ہے یا میڈیم آپ کیا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک سے ڈیڑھ منٹ کے بعد آپ نے ان کو ٹرن کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو پکنے دینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے ہلکے ہلکے اس کے اوپر کلر آئے گا یہ دیکھئے اس طرح سے اور اس کو اس طرح سے آپ نے پلٹتے رہنا ہے یہی وہ چیز ہے یہی وہ ٹیکنیکس ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آ جائیں اور آپ بہت آسانی سے ساری ریسپیس گھر پر خود تیار کر سکیں یہ دیکھئے اس طرح سے بس اتنا صحیح کام تھا جو کہ تھوڑا سا کرٹیکل تھا آپ نے پہلے اس کو کلر آنے دینا ہے پھر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے آپ اسے کوئلوں پر بھی بنا سکتے ہیں گیٹھی میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ اس طرح سے فرائی پینڈ میں بنا سکتے ہیں آپ اسے کیا کہتے ہیں اسے طبعے پر بھی بنا سکتے ہیں بس گھبرانا نہیں ٹینشن نہیں لینی بس کوشش کرنی ہے کہ میں نے یہ چیز تیار کرنی ہے یہ ریسپی بنانی ہے تو آپ یقین کریے آپ بنا لیں گے ایک دفعہ خراب ہوگی نو ٹینشن پھر خراب ہوگی پھر بھی نو ٹینشن کرتے ہیں جن جب دو دفعہ آپ سے ریسپی خراب ہوگی تو آپ یقین کریے جب تیسری دفعہ آپ بنائیں گے تو آپ سے پرفیکٹ بنے گی تو آپ اس کا کلر چیک کریں یہاں پہ بہت ہی مزے کا کلر ہے اور کریم کی جو خوشبو ہے وہ ہر طرف پھیل چکی ہے اور مکھن کا جو ایک خوشبو اور فلیور ہے وہ آ رہا ہے اس طرح سے آپ نے فلیم کو جو ہے وہ تھوڑا سا آپ نے جب دونوں سائٹ سے کلر آ جائے گا پھر آپ نے فلیم تھوڑا سا اور سلو کر دینا ہے مگر اتنا زیادہ بھی نہیں کہ جو اس کی پکائی ہے وہ کم ہو جائے اس حساب سے رکھنا ہے کہ اچھی طرح سے جو ملائی بوٹی ہے وہ اندر تک پک جائے اور اس کے اندر جو آپ نے سرکا یا لیمن جوس لگا کے رکھا ہے تو اس سے جو میٹ ہے وہ بہت جلدی گل جاتا ہے تو اس کو آپ جب دو تین گھنٹے کے لیے لگا کے فریج میں رکھیں گے آپ پوری رات کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں سات آٹھ گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں میرینیٹ کر کے جتنا زیادہ میرینیٹ کر کے رکھیں گے اتنی جلدی آپ کی جو ملائی بوٹی ہے وہ جلدی پکے گی اور بہت ہی زیادہ اس کا ٹیسٹ ہوگا مگر میں نے یہاں پہ صرف ایک گھنٹہ رکھا ہے اسی زیادہ نہیں رکھ سکتی تھی مسروفیت کی وجہ سے کام کی وجہ سے تو آپ اس کا کلر چیک کریں آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں کس طرح سے میں نے اسے بنایا ہے کس طرح سے اسے تیار کیا ہے تو اب یہ بالکل تیار ہو چکا ہے اور سب کے اوپر جو اس کا ایک گورڈن کلر ہے وہ آ چکا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اب یہ بالکل فائنلی تیار ہے تو الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کی ملائی بوٹی بن کے تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان طریقے سے تو اسے اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی